اگر کوئی کفار اور دوسری قوموں کے ساتھ مشابہت کرے گا تو جس کے ساتھ اس نے مشابہت اختیار کی وہ انہی میرے شماعت کر رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ اسلام جو اتنا غیرت مند ہے کہ ایسے عبور میں بھی مشابہت گوارہ نہیں کرتا جو اسلام میں کسی واجب اور فرصنٹ کراتے ہوں اور ایسے عبور میں بھی مشابہت گوارہ نہیں کرتا جو عبادت کا رنگ ہو تو وہ ایسی رسموں کو کیسے گوارہ کر لے گا اور اپنے درجزم کر لے گا کہ جو اسلام کے بنیادی مزاج سے تکراتی ہیں تو آج اپنے وقیقے ولیمے سے لے کر کے اپنی شادی بیار کی ساری تقریبات کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کیا کیا انداز ہمارے کیا کیا تیور بن گئے ہیں جو اسلام کے مزاج سے ہلٹ کراتے ہیں یہ ویلنٹائن دے کے نام سے جو بدتمیزی مغرف سے میڈیا کے ذریعے ہمارے تک پہنچی اور پھر نسل نو نے اپنی نفسیاتی کمزوریوں کے وجہ سے اس کو اختیار کیا اور آج اگر ممبر و محرات سے اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ تم تو ہماری آزادی پر پابندی لگاتے ہو یار نا صحیح کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار غیر محرم کے ساتھ ماں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا تو اظہار کیا جا سکتا ہے اپنے باپ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے ضرور غیر محرم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے اس طرح کی دلیلیں دے کر کے بھی جو ہے اس کے جواز کے راستے نکالے جاتی ہیں میاں اسلام کا اپنا مزاج ہے اسلام نے کوئی دن اور کوئی وقت مقرر نہیں کیا محبت کا یہ دوسری قومیں ہیں جو سال کے بعد جا کے اپنی ماں کو پھول دیتے ہیں سال کے بعد جا کے اپنے باپ کا دن بناتے ہیں اسلام تو چوبیس گھنٹے ماں کی خدمت کا درست دیتا ہے وہ تو لمحہ لمحہ باپ کی خدمت کا درست دیتا ہے اور وہ بیوی کے روپ کے اندر تمہارا جو ساتھی ہے اس کے جذبات کا خیال رکھنے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور دکھی انسانیت کے ساتھ گوڑوں کے ساتھ گزرگوں کے ساتھ ایک دن مقرر نہیں ہوتا کہ اس متعینہ دن کے اندر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے باقی تین سو چو سٹھ دن آپ بھول جاؤ کہ وہ جس حالت میں بھی پڑے ہیں پڑے رہے ایک دن اظہار محبت کر دیا اور پھول پیش کر دیئے اور اس کے بعد فارغ ہو گئے اور حق ادار کر دیا اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ساری زندگی ان کے ساتھ محبت کا ایک مو بولتا ثموت ہونا چاہیے اور تمہارا انداز اور تمہارا تزرزنگی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو جب ضرورت ہو تو تم ان کے سر پہ کھڑے ہوئے گزر آؤ تو یہ غیروں کی رسموں کو اس سینے سے لگانا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا اور وہ کہتے ہیں جب یہ دن آتا تو پاکستان کے جو ہے وہ سٹالوں سے پھولیں ملتے ہیں اور کیا کیا تماشی لگتے ہیں یار ایک مومن کو کیا زیبا ہے کیا اس کے لائق ہے کہ وہ غیروں کی رسموں کو سینے سے لگائے اور پھر اس کو نبھاتا پھر ہے اور اس کے اوپر دلائل دیتا پھر ہے اور یہ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ٹینڈ ہیں کرنے والے دو نمبر دانت پر اس پر باتیں کرتے ہیں تو یہ کہاں لکھتا ہے اسلام کو اپنا ایک مزاج رکھتا ہے اسلام کو ہمیں پورا مکمل نساب زندگی دیتا ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو سر سے لے کر پہنچا اپنا ہی دیکھنا چاہتا ہے غیروں کی رسمیں جو اسلام کے مزاج سے ٹکراتی نہ ہو تو ان رسموں کو بھی اسلام کہتا ہے اکتیار نہ کرو تمہاری اپنی رسوم ہے تمہارا اپنا طرز زندگی ہے اور وہ رسم جو حیاء کا جنازہ نکالتی ہو ہر دین کی کوئی شناکت ہوتی ہے اسلام کی شناکت حیاء ہے اسلام کی پہچانت حیاء ہے تو جس سے حیاء کا جنازہ اختا ہو تو حیاء کے پردے چاہتے ہو تو اسلام کس طرح اس کی حوصلہ افضائی کی اجازت دے گا تو میں اور آپ بطورے مسلمان اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے محول کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں اور ہمارا طرز زندگی ہمارا انداز معاشرت ساتھ سے لے کر کون تک شریعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بلکہ ساتھ سے لے کر کون تک ہم مسلمان ہو اور فرمایا گیا یا ایوہ اللہ زینہا مددخلو فی سلم کاف اے ایمان والو آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ اس چمند میں پیروے بل بل ہو یا تلویز بل یا صلافان علا بجہ یا دوا پیدا نہ کر موسیقی